اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ رَمُعِينَ جیسا کہ سجدے کے احکام کے سلسلے میں مسائل بیان کی جا رہے تھے آج بھی اسی کے سلسلے میں مسائل بیان کی جائیں گے مسئلہ نمبر 1075 اگر نماز پڑھنے والے کی پیشانی پر تھوڑا یا زخم یا اس طرح کہ کوئی چیز ہو جس کی بنا پر وہ پیشانی زمین پر نہ رکھ سکتا ہو مثلا اگر وہ پھوڑا پوری پیشانی کو نہ گھیرے ہوئے ہو تو ضروری ہے کہ پیشانی کے صحت مند یعنی صحیح والے حصے سے سجدہ کرے اور اگر پیشانی کی صحت مند یعنی صحیح جگہ پر سجدہ کرنا اس بات پر موقف ہو کہ زمین کو کھو دے یعنی زمین پر تھوڑا سا گڑھا ٹائپ کا بنائے یعنی تھوڑا سا گڑھا بنائے یعنی جگہ بنائے اور پھوڑے کو اس گڑھے میں اور صحت مند جگہ کی اتنی مقدار زمین پر رکھے کہ سجدے کے لیے کافی ہو تو ضروری ہے کہ اس کام کو انجام دے اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی کی پیشانی پر زخم ہو تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ جس حصے پر زخم نہ ہو اس حصے پر سجدہ کرے لیکن اگر پھوڑا وغیرہ نکلا ہو تو ظاہر ہے پھوڑا باہر کی حصے میں نکلا ہوتا ہے باہر طرف اس کا حصہ ظاہر ہوتا ہے لہٰذا اگر وہ زمین پر رکھے گا تو وہ پھوڑا مانے آئے گا پھوڑا پہلے زمین پر ٹک جائے گا تو اس سے اس کو عذیت ہوگی تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص زمین پر سجدہ کرنا چاہتا ہے یعنی سجدگاہ پر اگر سجدہ نہ کر رہا ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ تھوڑا سا زمین پر حصہ بنائے تاکہ یہ پھوڑا جو حصہ بنایا ہے زمین پر گھڑا بنایا ہے تو اس میں چلا جائے اور پیشانی کا جو صحیح والا حصہ ہے وہ زمین پہ ٹک جائے تاکہ سجدہ صحیح ہو لیکن جو شخص سجدگاہ پر سجدہ کرتا ہے تو اس کے لئے اس گھڑے کا کھوڑنا ضروری نہیں ہے کیونکہ جب وہ پیشانی سجدگاہ پر رکھے گا تو تھوڑا سا دائیں مائیں ہلکا سا سر ٹیڑھا کرے گا تو وہ زمین پر ٹک جائے گا بہ آسانی اور وہ سجدہ کر سکتا ہے مسئلہ نمبر ایک ہزار چھیہتر اگر پھوڑا یا زخن تمام پیشانی یعنی پوری پیشانی پر پھیلا ہوا ہو تو نماز پہنے والے کے لئے ضروری ہے کہ اپنے چہرے کے کچھ حصے سے سجدہ کرے اور احتیاط لازم یہ ہے کہ اگر تھوڑی سے یعنی تھوڑی سے سجدہ کر سکتا ہو تو تھوڑی سے سجدہ کرے اردو میں تھوڑی استعمال ہوتا ہے لیکن عام لبز میں عام عمومن پبلکلی جو استعمال ہوتا ہے وہ تھوڑی استعمال ہوتا ہے اس لئے میں تھوڑی استعمال کر رہا ہوں تو سجدہ کرے اور اگر نہ کر سکتا ہو تو پیشانی کے دونوں اطراف میں سے ایک طرف سے سجدہ کرے اور اگر چہرے سے سجدہ کرنا کسی طرح بھی ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ سجدے کے لیے اشارہ کرے اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی پوری پیشانی پر زخم یا پھوڑا یا کوئی ایسی چیز ہو جس کے سبب سے وہ پیشانی کے ذریعے سے سجدہ نہ کر سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی تھڈی کے ذریعے سے عموماً پبلکلی جو تھڈی استعمال ہوتا ہے لیکن اردو جو فسی اردو ہوتی اس پہ تھوڑی استعمال ہوتا ہے تو اس تھڈی کے ذریعے سے سجدہ کرے لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ ماتھے کا دائیں بائیں کا حصہ جو ہے اگر اس پہ سجدہ کرنا ممکن ہو تو اس کے ذریعے سے سجدہ کرے اگر اس کے ذریعے سے بھی سجدہ نہیں کر سکتا تو رخصار جو ہیں اس کے دائیں بائیں رخصار ان میں سے کسی ایک کے ذریعے سے سجدہ کرے اگر پورے چہرے میں کسی حصے پر بھی سجدہ نہ کر سکتا ہو تو ایسی صورت میں اس پر لازم ہے کہ وہ اشارے کے ذریعے سے سجدہ کرے تو اس کی نماز صحیح ہوگی مسئلہ نمبر 1077 جو شخص بیٹھ سکتا ہو لیکن پیشانی زمین پر نہ رکھ سکتا ہو ضروری ہے کہ جس قدر بھی جھک سکتا ہو جھکے اور سجدہ گاہ یا کسی دوسری چیز کو جس پر سجدہ صحیح ہو کسی بلند چیز پر رکھے اور اپنی پیشانی اس پر اس طرح رکھے کہ لوگ کہیں کہ اس نے سجدہ کیا ہے لیکن ضروری ہے کہ ہتھیلیوں اور گھٹنوں اور پاؤں کے انگوٹھوں کو معمول کے مطابق زمین پر رکھے اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیٹھ کر یا کسی بھی طرح کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ جتنا بھی سجدے میں جا سکتا ہو یعنی کوئی ایسا مریض ہو کہ جو معمول کے مطابق جیسے انسان عام طرح سے سجدہ کرتے ہیں اگر وہ سجدہ نہ کر سکتا ہو تو جس قدر بھی ممکن ہو وہ سجدے کو کرے سجدے میں جائے یعنی اگر وہ تھوڑا جھک سکتا ہو تو کسی ایسی تھوڑی بلندی پر سجدگاہ کو رکھے تاکہ وہ سجدہ کر سکے لیکن وہ اور کم جھک سکتا ہے یعنی بیٹھنے کی صورت میں تھوڑا سا جھک سکتا ہے تو ایسی صورت میں اپنے سامنے کوئی ایسی چیز رکھے کہ جس کے ذریعے سے اس کی پیشانی اس چیز پر ٹک جائے اور اس پر سجدگاہ رکھ کے سجدہ کر سکے لیکن اگر معمول کے مطابق جھک کر سجدہ نہیں کر سکتا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی بلند چیز پر سجدگاہ رکھ کر سجدہ کرے لیکن تمام آزائے سجدہ جو پیشانی کے علاوہ ہیں یعنی دونوں ہاتھ کے ہتھیلیاں دونوں گھٹنے دونوں پیر گیاں اٹھے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام چیزیں زمین پر رکھیں جیسا کہ آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ مسجد میں اور تمام ایسی جگہوں پہ جہاں پہ نماز جماز سے ہوتی ہے یا وہ معذور افراد جو گھر میں کرسی طرح کی بنا کر کے اس پہ نماز پڑھتے ہیں جبکہ وہ اتنا کر سکتے ہیں کہ وہ سجدے میں جا سکتے ہیں لیکن مکمل طرح سجدے میں نہیں جا سکتے تھوڑا سا جھک سکتے ہیں تو ایسی صورت میں انہیں چاہیے کہ وہ اس کرسی پہ بیٹھ کے نماز نہ پڑھیں بلکہ وہ زمین میں بیٹھ کر کسی ایسی چیز پہ سجدگاہ رکھ کر کے جو تھوڑا سا بلند ہو جائے اس پہ سجدہ کریں تاکہ ان کے جو پیر کے انگوٹھے دونوں گھٹنے اور ہاتھ کی ہتھیلی ہے وہ زمین پر ٹک سکے کیونکہ جب وہ انسان کسی بلند چیز پہ بیٹھتا ہے تو اس کی ہاتھ کی ہتھیلیاں دونوں گھٹنے اور پیر کے انگوٹھے بھی زمین پر نہیں لگ پاتے لیکن جو شخص بلکل معذور ہے وہ بلکل بھی نہیں جگ سکتا بلکل بھی نہیں بیٹھ سکتا تو اس کے لیے وہ ضروری ہے کہ اس کرسی پہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے لیکن جو شخص تھوڑا بہت معذور ہے تو وہ اس کرسی پہ نماز نہیں پڑھ سکتا مسئلہ نمبر ایک ہزار اٹھتر اگر کوئی شخص ایسی بلند چیز پر نہ ہو جس پر نماز پڑھنے والا سجدہ گاہ یا کوئی دوسری چیز جس پر سجدہ کرنا صحیح ہو رکھ سکے یعنی کوئی چیز اس کے پاس نہ ہو جس کے اوپر وہ چیز وہ انسان سجدہ گاہ وغیرہ رکھ کر سجدہ کر سکے اور کوئی شخص بھی نہ ہو جو مثلا سجدہ گاہ کو اٹھائے اور پکڑے تاکہ وہ شخص اس پر سجدہ کرے تو احتیاط یہ ہے کہ سجدہ گاہ یا دوسری چیز کو جس پر سجدہ کر رہا ہو ہاتھ سے اٹھائے اور اس پر سجدہ کرے اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز آپ کے پاس نہ ہو کہ اس پر سجدہ گاہ رکھ کر کے آپ سجدہ کر سکے مثال کے طور پر آپ کے پاس کرسی نہ ہو مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی اوچی بلند چیز نہ ہو کہ اس کے اوپر آپ سجدہ گاہ رکھ کر کے سجدہ کر سکے تو ایسی صورت میں یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس موجود ہے تو اس سے کہیں کہ وہ ہاتھ میں سجدہ گاہ لے اور آپ کو سجدہ کرائے لیکن اگر کوئی شخص آپ کے پاس موجود بھی نہیں ہے کہ جو آپ کو سجدہ کرا سکے تو ایسی صورت میں آپ اپنے ہاتھ میں سجدہ گاہ لیں گے اور اس پر سجدہ کریں گے اپنے ہاتھ میں سجدگاہ لے کر سجدہ کرنے والی صورت یہ لاسٹ میں اور بالکل آخر میں ہے جب کوئی بھی شخص آپ کے پاس نہ موجود ہو کہ وہ آپ کو سجدہ کرا سکے تب آپ اپنے ہاتھ میں سجدگاہ لے کر سجدہ کر سکتے ہیں خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ خداوند عالم تمام وہ مریض کے جو ایسی مشکلات میں مسئیبت میں مختلع ہیں ان کو جل سے جل شفایہ بھی عطا فرمائے اور جتنے بھی صحت مند ہیں ان کو ان تمام مرض سے دور رکھے خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو زیادہ زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین